ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ہم یہ اصل میں سیرت مبارکہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کب کیا کیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی ہم نے پڑھا ہے کبھی ہم نے سمجھا ہے کبھی ہم نے امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھا ہے بیٹنے والوں میں کتنے لوگوں کو امہات المومنین کے نام یاد ہے حالانکہ وہ ہماری مائیں ہیں گیارہ بیبیاں تھی گیارہ بیبیوں میں سنگل ایک شکایت آج تک نہیں آئی تاریخی روایات میں حدیث نہیں کہتا حدیث سے زیادہ بہت کم تر شرائط پر تاریخی روایات ہوتی ہیں ایک تاریخی روایت ہی بتا دو کہ کسی زوجہ نے کسی ام المومنین نے اللہ کے رسول پر شکایت کی ہو یہ کرک کے ہماری حالت کیا ہوتی ہے دیکھ لو کبھی بیبی سے پوچھ لو جو اٹھے کٹھے بڑے ملہ ٹائپ کے آتے ہیں بڑے باخلاک ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کے خدموں میں گر جائیں ذرا گھر میں جا کے پوچھو یہ کیسے پہلے نکلے گا درندہ ہے جی درندہ گھر میں آتا ایسا چھک تھا میری پریشانی شروع یہ ہماری حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر لکھنے والے اور پہنچانے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو دیکھ کر لوگوں تک پہنچانے کام کرنے کے لیے صحابہ مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی لیکن عورتوں کے مسائل سکانے کے لیے ایک بیوی سے کام نہیں چلنے والا تھا ایک ایسی ہونہار ہونا ہی تھی جو کہ آگے چل کر یہ پورا سرمایہ منتقل کرنا تھا تو اللہ کے رسول کو اشارہ دیا گیا کہ تمہاری بیوی عائشہ ہے تم نکاح کر لو تب اللہ کے رسول نے نکاح کیا اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں وفات نبوی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چالیس پر آٹھ سال حضرت عائشہ زندہ رہی اور پورے چالیس پر آٹھ سالوں میں انہوں نے جو دین کا کام کیا جو پھیلایا اور جو درست دیا جو فتاوے دی بڑے بڑے صحابہ بھی آجیز آ جایا کرتے تھے حتیٰ کہ صحابہ خود روایت کرتے ہیں کسی مسئلے میں ہمیں شک پڑ جاتا تو ہم محتاج ہوتے حضرت عائشہ کے اور حضرت عائشہ کے پاس مسئلہ لے جاتے حضرت عائشہ مسائل ہمارے لیے بیان کرتی واضح کرتی تب معلوم ہوتا خاص طور پر عورتوں کے مقصوص مسائل ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الراجیم من همزه ونفثه ونفقه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنین وقل إني أنا النذير المبین كما أنزلنا على المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین فوربك لنسألنهم أجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین إنا كفيناك المستهزئین الذین يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین واعبد ربك حتى يأتيك اليقین اللهم أرين الحق حقا ورزقنا اتباعه وارين الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جهانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علئا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باربت علئابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید ردران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک رسول دیا ایک نبی دیا جس کو رب العالمین نے خود کہا کہ یہ بہت بڑا احسان کیا تم پر لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ تمہارے اندر سے ہی رب العالمین نے ایک رسول بھیجا اس رسول کی عزمت عزت رفعات بلندی اتنی ہے کہ رب العالمین نے کسی چیز کے لیے لفظ احسان کا استعمال نہیں کیا لیکن اس نبی کو عطا کر کے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے رب العالمین نے اس نبی کی شان میں خود قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں یاد رکھیے اگر کسی اور کے لیے استعمال ہوتے تو وہ کائنات کے افضل ترین فرد ہوتے لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی مخلوقات میں بلند ترین نہیں ہے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ایک روایت میں ہے کہ ولد آدم کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں ولا فخر اس میں فقر کی کوئی بات نہیں ہے حقیقت کہہ رہا ہوں آدم کا بیٹا ہوں لیکن آدم سے بھی زیادہ میرا مرتبہ ہے باپ آدم ہے لیکن باپ سے زیادہ رب العالمین نے مجھے مرتبہ دیا ہے اس میں فقر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لأجرا غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کا کیا کہنا آپ تو بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں وما تكون فی شہن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی شان جو کچھ بھی ہوتی ہے آپ کی حالت جو کچھ بھی ہوتی ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ رات میں تحجد گزار ہوتے ہیں آپ معمولات کرتے ہیں آپ گھر میں زندگی گزارتے ہیں یہ شان آپ کی ہے وما تكون فی شہن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل اللہ کنا علیکم اذ تفیضون فی رب العالمین کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں رب دیکھتا ہے تمہیں خصوصی طور پر میری رحمتوں کے اندر ہوتے ہیں اے نبی آپ آپ کی شان جو بھی ہوتی ہے اس شان کے ساتھ میں خود نظر لگائے ہوتا ہوں یہ نبی ہیں یہ رسول ہیں جو ہمیں فرمایا کہ ان کے عزت و توقیر تمہارا ایمان ہے فرمایا کہ یا ایوہ الناس لوگو سنو یہ انی رسول اللہ الیکم جميعاً اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو فآمنوا باللہ ورسوله واتبعوا النور اللذی انزل معاہو اولئیک ہم المفلحون اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس رسول کے ساتھ اترے ہوئے قرآن پر ایمان لاؤ تمہارے لیے یہی فلاح اور یہی کامیابی ہے اس رسول کی توقیر کرو اور تعذروہ وتوقروہ بکرتاً واصیلاً کہ رب العالمین نے اس رسول کے لیے آداب بیان فرمائے اس رسول کے لیے رب العالمین نے خصوصی احکامات ہمیں دیئے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضاً فرمایا کہ دیکھو اپنے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح رسول کے پکارنے کو نہ سمجھنا ایک دوسرے کو جس طرح نام لے کے تم پکارتے ہو اس طرح نہ پکارنا نہ رسول کا بلاوا جب آئے تو جیسے ایک دوسرے کو بلاتا ہے ویسا بلاوا نہ سمجھنا اگر تم نماز میں بھی ہو رسول پکارتا ہے تو آ جاؤ نماز توڑ کے او بھئی بن قعب کہتے ہیں میں نماز میں تھا اللہ کے رسول نے بلایا کہ او بھئی اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر وہ نہ آئے نماز ختم کی آئے اللہ کے رسول نے پوچھا او بھئی میں نے تمہیں بلایا تھا کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا کہا کہ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی کہ اللہ کا رسول بلاے استجیبوں للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جب تمہیں رسول بلائے تو تم بھاگے دوڑے آئے ہو اس واسطے کے رسول تمہیں حیات دنیاوی زندگی دینے کے لئے بلاتا ہے یہ عظمت رسول ہے یہ رفعت رسول ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں جن کے قسم رب العالمین نے کھائی ہیں فلا و ربک تیرے رب کی قسم تیرے رب کیا پیار جھلگتا ہے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہا کے کہتا ہے یہ نہیں کہا کہ فلا کے رب کی قسم یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے رب کی قسم یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے رب کی قسم بلکہ فرمایا فلا و ربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے کب تک حتی یو حکمو کفی ما شجرہ بینہم جب تک کہ تمہارے آپس کے جھگڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مان لیں جیسے وہ حکم دیں اسے دل کے ساتھ مان لیں دل کے اندر بھی کوئی کجی کوئی تیر نہ ہو تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہماری ہزاروں جان قربان ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تکلیف دائے ایک کانٹے چھومنے پر بھی ہمارے ہزاروں جان قربان جیسا کہ حضرت خبیب نے کہا تھا جب سولی پہ چڑھانے کے لئے لے آئے اور دشمنان اسلام نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم بہت خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوڑ جاؤ اور اس کی جگہ سولی پر چڑھنے والے تمہارے آقا محمد الرسول اللہ بن جائے اور تم چھوڑ جاؤ تو کیا تم خوشی محسوس نہیں کرو گے تو انہوں نے کہا کہ بدبختو میرے رب کی قسم میرے دل میں جناب محمد الرسول اللہ کی جو عظمت ہے وہ اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ میں اگر چھوڑ جاؤں اور اس کے بدلے میں جناب محمد کے پاؤں کے پاؤں مبارک میں یہ کٹا بھی چھو جائے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اس کے بجائے وہ کٹا چھوڑنے کی تکلیف کے عوض میں اپنی جان دے سکتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ ہے جن کی عظمتوں کو ہم نے نہ سمجھا جن کی اخلاق کو ہم نے نہ سمجھا جن کی صیرت کو ہم نے نہ پڑا اور ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مخالف بن گئے تو پھر دنیا کے اندر رب العالمین نے یوں زلیل کیا ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ آج محمد الرسول اللہ کی غستاخی پہ اتر آیا ہے آئے دن اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل طور پر دشمنان اسلام کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی دوسری قوم کا آئے دن ہم نیوز میں پڑھتے آتے ہیں کہ فلاں نے غستاخی کی فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمار کیا فلاں نے یہ الفاظ کہے اور دو تین مرتبہ چیخ و بکار ہو گئی دو تین مرتبہ فلاں آر باٹم یہ فلاں جمع ہوئے چیخے چلائے ختم ہو گیا لیکن ان کا سلسلہ ختم ہونے پہ نہیں آتا ہے یہ بھگوا جھنڈے والوں نے آج کل ہمارے نبی پر جو کچھ بھی کہا اور ایک عورت ذات نے جو کچھ بھی کہا یہ میڈیا پہ وائرل ہے اور اس حیثیت سے گفتگو بڑی شاندار ہو رہی ہے ہماری لیکن عمل سے خالی ہے اور اس کے لیے کوئی آخری کیا کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کام جس سے ان کے موہوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں کہ پیغام دیں تو انہوں نے غلط سمجھا ہے اور ہم نے تمہیں صحیح سمجھانا ہے لیکن مسئلہ اس کا الٹھا ہے کہ جب کبھی بھی وہ چیخو پکار کرتے ہیں جب کبھی بھی وہ آ کر چیختے چلاتے ہیں انہا انکرال اسواتی لسوت الحمیر کہ گدے کی آواز سب سے بری آواز ہے اس طرح ان گدوں کی آوازوں کو جب بھی بلند کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر اس وقت ہم جواب تو کیا دیں ہمارے خود کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ہاں جی ایسا کیوں ہوا ہم مسلمانوں کے اندر مجھے اصل میں آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے یہ چیز نہیں ابھاری کہ ایک گدھی ایک دنیا کی سب سے بترین مخلوق گھٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے سے دیا ذا بتر جو قرآن کہتا ہے اولائی کہ ہم شر البریہ مشرک ہے مخلوقات میں سب سے بترین مخلوق مشرک ہے یہ مشرکہ زبان کھولی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس واسطے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں گفتگو اس واسطے کر رہا ہوں کہ اس نے جب زبان کھولی اور اعتراض کیا کہ چھ سالہ لڑکی کے ساتھ چھ سالہ بچی کے ساتھ تمہارے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو جنس پرستی یا یوں سمجھئے کہ جنسی لگاؤ زیادہ تھا اس بات سے بہت سے مسلمانوں کو خود شک مبتلا ہوتا ہے شک میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہاں جی کیوں کیا ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اصل میں میں گفتگو کر رہا ہوں جواب دینے کی کوئی نیت نہیں ہے کیونکہ میرے رسول کی شان میں کبھی کوئی کمی واقع ہوتی ہی نہیں ہے خواہ پوری دنیا خلاف میں ہو جائے رب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِينَ یہ استہزہ کرنے والے یہ دراصل کیا ہیں ہسی مزا تھٹا اڑانے والوں کی طرف سے اے اللہ کے رسول ہم کافی ہیں جس کے لیے رب کافی ہے ہم کیا مدافعات کر سکتے ہیں ہاں ہمیں مدافعات نہیں ہے ہمیں اصل میں سیرت مبارکہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کب کیا کیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی ہم نے پڑھا ہے کبھی ہم نے سمجھا ہے کبھی ہم نے امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھا ہے بیٹنے والوں میں کتنے لوگوں کو امہات المومنین کے نام یاد ہے حالانکہ وہ ہماری مائیں ہیں نبی کی ذات تمہارے جان سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے یہ رب کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم اگر ہم دل سکات اس پر ایمان رکھتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی تمہاری جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بلند ہے حق رکھتی ہے رسول کی ذات اور جان کے لیے جان دینا تمہارے لیے باعی سے سعادت ہے اسی لیے تو صحابہ پرونوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہا کرتے تھے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے قدموں میں جان دینا باعی سے سعادت سمجھا بدر میں دیکھو اہد میں دیکھو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی ذات گرامی کی حفاظت کے لیے جو بارہ صحابہ آخری میں تھے وہ بارہ کے بارہ میں گیارہ شہید ہو گئے اور ہر ایک کی تمنا تھے کہ کاش کے گرتے وقت میرے آقا کے قدموں میں میرا سر ہو جائے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم ہے خود کی کڑیاں چپ گئی تھی اہد کے میدان میں خون رسنے لگا تھا صدیق اکبر دوڑے بھاگے آئے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجئے میں اپنے داتوں سے وہ خود کی کڑی کو نکال دیتا ہوں خود ہلمٹ کی طرح لوہے کا ایک ایسا سر پہ پہننے کی چیز ہوتی تھی جس سے تیر اور تلوار کے وار سے بچا جا سکتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے وہ کڑیاں چپ گئی تھی جس سے اللہ کے رسول کی پیشانی مبارک خون آلود ہو گئی اور اس کڑی کو جب تک نکالا نہ جائے کہ خون تھم نہیں سکتا تھا صدیق اکبر بڑھے تو ابو عبیدہ پاس کھڑے ہوئے امینو ہادہی الامہ یہ وہ ہیں جو پوری امت کے امانت دار ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا صدیق اکبر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ کام میں کر لیتا ہوں تم کتنے نیکیاں کما لیتے ہو کتنی بار رسول کے خدمت کر لیتے ہو ایک مرتبہ مجھے بھی تو چانس دو ابو بکر ہٹے رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ سامنے آئے اور وہ کڑی کو نکالنے کے لیے اپنی زبان اور داتوں سے پکڑ کے کھینچا تو اس میں ایک دان توڑ گیا یہ لہو لوہان ہو گئے لیکن فرط محبت ایسی تھی کہ پھر کہا کہ دوسری کڑی بھی مجھے ہی نکالنے دیجئے پھر دوسرا نکالا دوسرا دانت بھی توڑ گیا دو دانت شہید کیے دو کڑیاں نکالنے کے لیے ابو عبیدہ پھر اس کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ کے چہرے کو دیکھتے تو کہتے اللہ کی قسم جب پورے دانت تھے ابو عبیدہ اتنے خوبصورت نہیں تھے جب دو دانت اللہ کے رسول کے لیے شہید کیے تو اس سے زیادہ خوبصورت تھے یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچاور کی ایک منافق غستاخ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانا حضرت عمر سے کہا کہ تم بھی فیصلہ کر دو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں گھر گئے کھونٹی پہ تلوار تھی تلوار نکالی سیدھے آئے گردن اڑا دی لوگوں نے شور مچا دیا ہنگامہ کر دیا کہ ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا کہ عمر تم ہی قتل کرنے کی وجہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے فیصلے کے بعد وہ دراصل میرے پاس فیصلے کے لئے آیا گویا کہ آپ کا فیصلہ اس کی نظر میں فیصلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ عمر تم فیصلہ کرو اس سے بڑا غستاخ کون ہوگا میں نے اسی واسطے گردن اڑا دی رب نے آیت اتار دی کہ عمر نے بالکل صحیح کہا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما حضرت عمر نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا غستاخ رسول کی یہی سزا ہے اور اس پر کوئی خون بہا نہیں لیا جائے گا اس کا خون رائنگا قرار دیا گیا کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو رسول کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلے کا متمنی ہو یہ عظمت رسول ہے لیکن ہم کیا ہیں ہم نے کبھی سیکھا ہے کبھی جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شادیوں کی جو اعتراضات غیر مسلم کرتے ہیں وہ لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں یا تھٹا مزاق کے لحاظ سے کرتے ہیں یہ وہ جانے لیکن یاد رکھو مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے گیارہ شادیاں کیونکہ حضرت عائشہ نوہ نو سال میں نکاح کیونکہ اسی واستے بہت سونے بخاری و مسلم کی روایات کو رد کر دیا اور اپنے منمانے طور پر کیلکولیشن میں پڑھ کے بہت سے اہل قرآن اور بہت سے وہ لوگ جو جدید طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ شوچا چھوڑا کہ نہ 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 غلطی ہو گئی صحابہ سے غلطی ہو گئی امام بخاری سے غلطی ہو گئی احادیث کو روایت کرنے والوں سے اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کا نکاح کیا تو ونیس سال عمر تھی کسی نے کہہ دیا کہ اٹھارہ سال عمر تھی کسی نے کہہ دیا کہ نہ 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 غلطی ہو گئی بارہ سال تو کم از کم رہی ہو گی چھر سال سے بھلا کوئی کرے گا یہ بہانے یہ طور مروڑ کے احادیث کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی ان پرپوگنڈا کرنے والے بدبخت لوگوں کی وجہ سے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ خناز بھرا ہوا ہے کہ واقیتاً رسول نے غلط کیا کتنے جو پینشٹ پہن کے مولوی بلنے والے یہ اعتراض کمان لیا اور کہا کہ نہ 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عائشہ اٹھارہ سال کی تھی حالانکہ خود روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی حضرت عائشہ بیوہ ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی بیوہ جب ہوئی نکاح چھ سال میں ہوا بلکل صحیح روایت ان بدبختوں کی وجہ سے ہمارے رسول پر ہم دراصل کردار کے اعتبار سے کبھی کوئی کمی نہیں کرتے تم کہتے ہو تو کہتے رہو اسلام نے اس کو جائز رکھا قیامت تک جائز رہے گا تم بدبختوں کے اعتبار سے تمہارے ذہنوں میں صرف کیڑے ہیں تمہارے ذہنوں میں صرف گٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے ہیں اور تمہارا ذہن گندہ ہو چکا ہے یہ مغربی تہذیب ہے جس نے سب سے پہلے اس بات کو سب سے زیادہ وجاگر کیا کہ جنس پرستی یا جنسی نوعیت کی شادی کی اصل بنیاد ہے جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جز بھی ایک چیز ہے ایک سکون ہے لیکن اصل شادی صرف یہ نہیں ہے شادی کے کئی اور فائدے ہیں شادی کے سہارے کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے شادی کے اندر اولاد کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے شادی کے اندر ایک دوسرے کے سپورٹ کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے شادی کے اندر ایک دو خاندانوں کے جڑنے کے اعتبار سے بھی فائدے ہیں خالی خولی صرف اور صرف جنسی نوعیت ہی ضروری نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں کتنے جوڑے ہیں جو پچیس سے پچاس سال تک جو محبت نہیں ہوتی پچاس سال کے بعد اگر وہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں تو ساٹھ سال کوئی گزارا ستر گزارا اسی گزارا میاں بیوی دونوں بھوڑے ہو چکے ہیں پہلے وہ محبت نہیں تھی ساٹھ سال بعد دونوں بھوڑا بھوڑی زیادہ محبت کرتے ہیں بتاؤ ساٹھ سال والے بھوڑا بھوڑی جو محبت رکھتے ہیں کیا وہ جنسی نویت کی ہے ساٹھ ستر سالہ بھوڑا بھوڑی کریں گے تو کیا کریں گے لیکن محبت آپ نے دیکھا ہوگا بھوڑا پہ میں زیادہ ہو جاتی ہے تو نوعیت صرف جنس نہیں ہوتی شادی کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جنس کو اُبھارا ہے صرف مغربی تہذیب نے کتے اور جانور بنا دیا لوگوں کو بندر بنا دیا شاہراؤں پر جنسی نوعیت کے کام کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی ایسے بدبخت جو اپنے دامن میں جھاکیں تو صرف اور صرف بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا ایسے بدبخت آج ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنس کر رہے ہیں حالانکہ ایسی پاکیزہ زندگی کسی انسان نے دنیا میں کبھی نہیں گزاری جو اپنی امت کو بھی یہاں تک دیا کہ اگر تم جمع بھی کرو اور پھر دوبارہ کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضو کر کے کرو یا رب وہ حالت میں وہ عجیب نشے میں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ عدب کہ اگر تم ہی کرنا ہے تو وضو کرو کم از کم پھر کرو راتوں میں آتے تو اما عائشہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی ضرورت ہوتی تو آتے ورنہ تو کہتے کہ آئیشہ مجھے اجازت دوگی اگر تم اجازت دوگی تو میں رب کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں کہتی ہے اللہ کے رسول اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا تو ہرگز بھی میں مان نہیں جاتی لیکن یہ تو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے اس سے کون روکے گا پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوتے پوری رات تحجد میں گزر جاتی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتی تھی گیارہ بیبیاں تھی گیارہ بیبیوں میں سنگل ایک شکایت آج تک نہیں آئی تاریخی روایات میں حدیث نہیں کہتا حدیث سے زیادہ بہت کم تر شرائط پر تاریخی روایات ہوتی ہیں ایک تاریخی روایت ہی بتا دو کہ کسی زوجہ نے کسی ام المومنین نے اللہ کے رسول پر شکایت کی ہو یہ ایک قرق کے ہماری حالت کیا ہوتی ہے دیکھ لو کبھی بی بی سے پوچھ لو جو اٹھے کٹھے بڑے ملہ ٹائپ کے آتے ہیں بڑے باخلاک ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کے خدموں میں گر جائیں ذرا گھر میں جا کے پوچھو یہ کیسے پہلے نکلے گا درندہ ہے جی درندہ گھر میں آتا ایسا چھکتا میری پریشانی شروع یہ ہماری حالت ہے ایک قرق کے گیارہ بی بیوں سے ایک شکایت بتاؤ مجھے کیسا حسن سلوک کیے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکایت نہیں اچھا ایک دوسرا پائنٹ بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں میں بھی صرف پائنٹ پر گفتگو کروں گا کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے میں تفصیل نہیں جا سکتا اس موضوع پر میں نے تفصیلات کے ساتھ بھی بحث کی ہیں یوٹیوب وغیرہ میں آپ تلاش کر لے سکتے لیکن موتوڑ جواب دینے کے اعتبار سے میں پائنٹ ٹو پائنٹ آپ کو بتاتا ہوں خواہ مسلمان ہو جن کے ذلوں میں شک آیا ان کے لیے بھی وہ غیر مسلم درندے ہو جنہوں نے کیا ہے بازابطہ طور پر سازش کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کے غستاق بنے ہیں اس معاملے میں ان کو بھی جواب دے دیا جائے اس سے پوچھو ایک روایت تاریخی لے آؤ کہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی بیوی نے کوئی کشکایت کی ہو پہلی بات دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ کا پہلا نکا کس سے کیا ایک چالیس سالہ بیوہ خاتون سے جو دو شوہروں کو دیکھ چکی تھے پہلی شادی ہو گئی حالہ سے ہاں پھر دوسری شادی ہوئی عتیق نامی ایک شوہر سے دیسری شادی ہے عذرت ختیجت القبرہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شادیاں ہو چکی تھی اور ان سے بچے ہو چکے تھے پھر بیوہ ہو چکی تھی ایسی بیوہ جس کی عمر چالیس سال بعض روایتوں میں پائنٹالیس سال تک بھی آیا ہے خیر چالیس کی مان لیں تو بھی کیا ہے بہت کم ہے ورنہ تو پہنٹالیس کا بھی آیا ہے لیکن متفق علیہ روایات میں چالیس سال بلکل صحیح ہے چالیس سالہ عمر کی ایک عورت سے جو دو شوہروں کو دیکھ چکی تھی بیوہ سے بچیس سالہ جوان بیٹھے ہوئے نہیں پوروں کو چالنج کرتا ہوں جتنے نوجوان ہیں کیا کوئی پسند کرے گا چالیس سالہ عورت جو بیوہ ہے دو شوہروں کو دیکھ چکی ہے اپنی پہلی شادی کریں جو بھی کیچڑ اچھالتے ہیں ان بدبختوں سے پوچھو پچیس سال جہاں جوش جذبے کا سب سے زیادہ وہاں پر دباؤ ہوتا ہے وہاں پر ولولہ ہوتا ہے وہاں پر کیا انسان کی زندگی کا سب سے بہترین سنہرہ دور پچیس سال کا ہوتا ہے ایسے دور میں اگر یہ حوث پرست نعوذ باللہ اللہ کے رسول عورتوں کے لئے کیے تھے تو بتاؤ کیوں پچیس سال میں چالیس سالہ عورت سے شادی کی بتاؤ جواب دو اور یہ ایک شادی پر پورے پچیس سال قائم رہے یہ دوسرا پائنٹ ہے سب سے اہم پچیس سال سے لے کر پچاس سال تک اللہ کے رسول نے کوئی شادی نہیں کی حضرت خدیجت القبرہ کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی ایک بیوی پر اکتفا کیا اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اولاں سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریت القبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اس کے علاوہ تمام اولاد اللہ کے رسول کو حضرت خدیجت القبرہ ہی سے ہوئی اب اللہ ہوں قاسم ہوں زینب ہوں رقیہ ہوں ام کلسوم ہوں فاطمہ ہوں چار بیٹیاں دو بیٹے سب کے سب خدیجت القبرہ سے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سے پچاس سال تک کوئی شادی نہیں کی پچاس سال کا زمانہ گزر گیا حضرت خدیجت القبرہ کی وفات ہو گئی تو دوسری شادی کی بتاؤ کیا تم ایسے شخصیت پر ارضام لگاتے ہو جنہوں نے پچیس سال کوئی دوسری شادی نہیں کی اور پچیس سال بھی وہ پچیس سال جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ یادگار ترین رہتے ہیں کسی بھی نوجوان کے طاقت کے اعتبار سے شہوت کے اعتبار سے ہر چیس سے پچیس سال سے پچاس سال کا دور بڑا ہی اہم ترین دور ہوتا ہے اس دور میں اللہ کے رسول نے ایک بیوہ قاتون سے جو چالیس سال کی ہیں شادی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات تک پچاس سال تک کوئی شادی نہیں کرتے اور حضرت خدیجت القبرہ کی عمر وفات کے وقت ساٹھ پر پانچ سال ہوتی ہے جب وفات ہوتی ہے تو دس نبوت کا زمانہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا زمانہ ہوتا ہے جس میں حضرت خدیجت القبرہ کی وفات ہوتی ہے وفات کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرتے یہاں تک کہ خود خولہ بن حکیم ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی رشتہ دار ہیں وہ آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کب تک بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی فاطمہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں بچوں کو دے گبال کرنے کی لئے تو کوئی عورت لے آنا ہے آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھا کوئی دے گا مجھے شادی کے لحاظ سے تم سوچ رہی ہو کوئی تمہاری نظر میں ہے تو حضرت خولہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہاں ہیں کہا کہ کماری ہے یا آ کر شادی شدہ یعنی بیوہ ہے فرمایا کہ بیوہ بھی ہے کماری بھی ہے کہا کہ بیوہ کون ہے کہ بیوہ وہ ہے جو حضرت سعودہ ہیں اور کماری وہ ہے جو آپ کے یار غار آپ کے دوست کی بیٹی حضرت عائشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ دونوں سے کہو حضرت خولہ جاتے ہیں سعودہ بنت زمعہ یہ بھی بیوہ ہے ان کی بھی شادی ہو چکی ہے پھر اس کے بعد یہ ان کا انتقال ہو گیا شوہر کا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہا کہ سعودہ تمہارے لئے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا اللہ کے رسول نے پیغام بھیجائے راضی ہو تو کہتی ہیں کہ ہاں اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی پھر ادھر صدیق اکبر کے گھر پہنچتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لئے ہاں کر دیئے راضی ہو تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہ میں بھائی ہوں ان کا اور بھائی کی بیٹی سے شادی کیسے یہ بات لے کے جب پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی ہے خونی بھائی نہیں خونی بھائی جو ہوتا ہے اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتے اسلامی بھائی ہے اس اعتبار سے کر سکتے ہیں تو جب یہ جواب ان کو ملتا ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے تو ایک ہی وقت میں یا ایک کے بعد دیگرے حضرت سعودہ کی شادی دوسری شادی ہے اور تیسری شادی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہے اس وقت چھ سال کی عمر ہے اب اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ بھائی چھ سال کی عمر کی شادی کرنی کیا تھی اچھا میں بھائی ایک سوال پوچھتا ہوں لڑکی دینے والا باپ کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیوں اعتراض ہے اعتراض تو سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیئے تھا نا جی باپ کو ہونا چاہیئے تھا صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ چھوٹی سی بچھی چھ سالہ بچھی میں کیا کروں زبردستی سے نکا نہیں ہوا تھا اچھا دوسری بات یاد رکھو پورا معاشرہ یوں نظریں لگائے بیٹھا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر کہ کچھ ہو جائے فوری طور پر پروپگنڈا کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تنگ کیا جائے زلیل کیا جائے ایک ایک حرکت پر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیتے تھے ایک ایک حرکت پر ادھر حضرت قاسم کی وفات ہو بھی یہ دورتا بھاگتا بندہ آیا اور ابو لہب اور ابو جہل سے کہا کہ ان کا بڑا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے کہ اب تو محمد کی نسل صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی اب نسل آنے والی نہیں ہے کیونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے اور بیٹا ہی کیا ہے انتقال ہو گیا اور کہا کہ یہ تو دمکٹا ہے یہ تو کیا ہے نسل بریدہ ہے ان کی نسل تو نہیں چلے گی اللہ نے سورہ کوسر نازل کی فوری کہا کہ آپ ابتر نہیں ہیں آپ نسل بریدہ نہیں ہیں آپ دمکٹے نہیں ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی نہیں ہے بلکہ یہ بدبخت جو ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی نسلیں کٹ جائیں گی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کا نام کیا ہے رکھنے والی کوئی نسل نہیں ہوگی آپ کی نسل تو قیامت تک رہے گی ایسے ایک ایک پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ پر وہ لوگ شور مچا دیتے تھے ہاں اللہ کے رسول کی زندگی کی ایک ایک حرکت لوگ آئے کہا ہمیں کچھ سوالات ہیں اور یہ بھی سکھا کہ ایک مشرقین قریشی بھیجے تھے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات رکھے گئے خاص طور پر وہ سوالات تھے جو سورہ کحف کے معاملے میں آئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا یعنی امید یہی تھی کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے ہیں جیسے ہی آئیں گے پوچھ کے بتا دوں گا تو اس احتیبار سے زبان مبارک سے نکل گیا کہ کل بتا دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا اور وہی رک گئی کل کی جگہ پرسوں ہوا پرسوں کی جگہ تیسرا دن چوتا دن پانچوہ دن چھٹا دن ساتوہ دن آٹوہ دن نوہ دن دس پندرہ دن وہی رک گئی اب لوگ تھالیاں بجانے لگے ارے آپ نے تو کہا تا کل بتا دوں گا کل جا کے پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ تو جھوٹے ہیں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان کا جن ان کو چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ سورہ زہا اتر گئی والزہا واللیلی اذا سجا ما ودعاکا ربکا وما قلا ان لوگوں نے صاف کے دیا کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے یا تیرے جن نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے آیت اتار دی کہ نا 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 اللہ کے رسول آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ مسئلہ یہ تھا جب بھی آپ کو یہ بات کہیں جو کل کی کرنی کی ہے تو آپ کہہ دیں کہ انشاءاللہ یا انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے اللہ نے سکانا چاہا کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو تو یہ یاد رکھو اس کے لیے سبخ سکانے کے لیے وحی رکی اور وحی سورہ کہف نازل ہو گئی ایسے ایک ایک پوائنٹ کو یہ لوگ اللہ کے رسول کو مزاق بنا لیتے تھے میں نے دو واقعات اس واسطے رکھے کہ ذہن تازہ ہو جائے اب میں پوچھتا ہوں پوری عرب دنیا میں پوری ایک صدی اٹھالو دو صدی اٹھالو مشرقین مکہ سمیت حضرت آئیشہ کی چھ سالہ شادی پر کسی نے اعتراض کیا جو بعد میں آنے والے یہ بدبخترین لوگ پیدا ہوئے یہ صفیح چمڑی کے اندر درندہ دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہن پیدا ہوئے تو اعتراض کیا مجھے بتاؤ عرب دنیا کے اندر جب اللہ کے رسول مکی زندگی میں شادی کی وہ بھی مدنی زندگی میں نہیں مدنی زندگی میں رخصتی ہوئی دس نبوت میں شادی ہوئی مکی زندگی میں ابو جہل ابو لہب عدبہ شہبہ ربیع جتنے دشمنان اسلام ہیں اللہ کے رسول کی ایک حرکت کو مزاق بنا رہے ہیں اما عائشہ کی سادی ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا ابو جہل نے کیوں نہیں کہا ابو لہب نے کیوں نہیں کہا عدبہ نے کیوں نہیں کہا شہبہ نے کیوں دشمنان اسلام نے پر بغنڈا نہیں کیا اور کہا یہ کہ یہ چھ سالہ لڑکی سے کیسے شادی کر لیا یہ تو حوص پرست ہے یہ تو فلاں ہے کیوں نہیں کہا ایک بتاؤ مجھے ایک روایت بتاؤ کوئی دشمنان اسلام نے اللہ کے رسول کی اس شادی پر کلام کیا کیوں یہ اصل میں عرب میں ریواج تھا اس ریواج کو اسلام نے باقی رکھا اب بھی کر سکتے چھوٹی بچی کی شادی کر سکتے اس وقت کون ہوگا ذمہ دار بچی کو تو عقل نہیں نا ہاں بلکل صحیح بات ہے باپ ہوگا ذمہ دار ہاں صاف قرآن میں تب تو قرآن کی آیت کو بھی نکالنا پڑے گا جو لوگ اعتراض کریں گے سور طلاق کے اندر صاف آیت موجود ہے ان کی عدد کے بارے میں بھی سوال ہوا جن کی شادیاں ابھی حیز نہ آیا ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گفتگ ہو کی تو معلوم ہوا ابھی پریٹ شروع نہیں ہوئے ابھی بچی بالغ ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے قرآن میں آیت موجود ہے یا اعتراض کرنے والوں کو قرآن میں سے آیت شادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں لفظ شادی یا نکاح آتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے راتوں رات رخصتی ہو گئی اور وہاں سے شباشی شروع ہو گئی نہیں اصل میں نکاح ہونا اور چیز ہے رخصتی ہونا اور چیز ہے حضرت آئیشہ کا نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح اور چیز ہے رخصتی اور چیز ہے رخصتی نو سال میں مدنی زندگی میں ہوئی تھی یہ بدبخت معلوم ہوتے ہوئے چھپاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہم بھی کہ رسول کیا ہیں شکار ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ کا کہ ہاں جی چھے سال میں نکاح ہوا جی نکاح وہ انہی کے گھر میں رہی صدیق اکبر کے گھر میں ہی رہی اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئی بالغ ہو گئی اور اس کے بعد رخصتی ہوئی تقریباً یہ وہ زمانہ تھا جو بدر کے قریب کا زمانہ تھا یعنی ایک ہجری کا اختتام تھا یا دو ہجری کے آوائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئی شاہ کو اپنے گھر بلایا تو رخصتی اور بات ہے نکاح اور بات ہے نکاح کرنا اور بات ہے نکاح چھوٹے پن میں بھی ہو سکتا ہے رخصتی پانچ سال بعد بھی ہو سکتی ہے چار سال بعد بھی ہو سکتی ہے جیسا یہاں تین سال بعد رخصتی ہو لی تو حضرت آئی شاہ سے نکاح سے مراد رخصتی نہیں وہ نکاح نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نکاح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتا تھا جاہلیت میں ہوتا تھا اسلام نے اسے باقی رکھا جیسے بہت سے چیزوں کو اسلام نے باقی رکھا جاہلیت میں جتنے کام تھے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا نہیں کیا حرام نہیں کرا رہ دیا کئی چیزیں ویسی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اصلاح کر دی لیکن باقی رکھا جاہلیت میں حج ہوتا تھا جاہلیت میں عمرہ ہوتا تھا ہاں اس میں جو باتیں غلط تھے اس کو نکال دی بقیہ حج بھی قائم رہا عمرہ بھی قائم رہا کئی باتیں ہیں تو چھے سال میں شادی ہوئی چھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی جو ہم مراد لیتے نکاح ہوا نکاح جیسے ہم کہتے ہیں نسبت ہوئی نکاح میں اصل میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں نسبت کر لیتے ہیں پکی بات یہ یہی سسٹم سمجھو رخصتی جو ہوئی وہ نو سال میں ہوئی جب وہ بالغ ہو چکی تھی اور یہ بات کیوں ہوئی یہ بھی یاد رکھ لو یہ بات اصل میں ایسے نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو جنسی ضرورت تھی یہ بات وحی الہی پر ہوئی یاد رکھو وجہ کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر لکھنے والے اور پہنچانے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی دعوتی زندگی کو دیکھ کر لوگوں تک پہنچانے کام کرنے کے لیے صحابہ مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی لیکن عورتوں کے مسائل سکانے کے لیے ایک بیوی سے کام نہیں چلنے والا تھا ایک ایسی ہونہار ہونا ہی تھی جو کہ آگے چل کر یہ پورا سرمایہ منتقل کرنا تھا تو اللہ کے رسول کو اشارہ دیا گیا کہ تمہاری بیبی عائشہ ہے تم نکاح کر لو تب اللہ کے رسول نے نکاح کیا اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں وفات نبوی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چالیس پر آٹھ سال حضرت عائشہ زندہ رہی اور پورے چالیس پر آٹھ سالوں میں انہوں نے جو دین کا کام کیا جو پھیلایا اور جو درس دیا جو فتاوے دی بڑے بڑے صحابہ بھی آجیز آ جایا کرتے تھے حتیٰ کہ صحابہ خود روایت کرتے ہیں کسی مسئلے میں ہمیں شک پڑ جاتا تو ہم محتاج ہوتے حضرت عائشہ کے اور حضرت عائشہ کے پاس مسئلہ لے جاتے حضرت عائشہ مسائل ہمارے لئے بیان کرتی واضح کرتی تب معلوم ہوتا خاص طور پر عورتوں کے مقصوص مسائل یہ پورے کے پورے برا سرمایہ حدیث کا حضرت عائشہ ہی کی طرف سے آیا تقریبا حضرت ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والے کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت عائشہ ہیں دو ہزار تقریبا دو سو دس روایتیں حضرت عائشہ سے آئی ہیں یہ منشا اللہ کا تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرو ایسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ مجھے ایک بلکل پوشیدہ کر کے ایک کپڑا پیش کیا گیا اور میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر عائشہ تھی حکم تھا کہ آپ ان سے شادی کرو کیونکہ ان کے ذریعے سے پورا دین پہنچنا تھا خواتین کے مسائل کا اس واسطے تیسری بات یاد رکھ لو اعتراض کرنے والوں کا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تیسری بات یاد رکھ لو اما عائشہ کے علاوہ جتنی شادیاں کی ہیں جتنی شادیاں کی ہیں سب کی سب بیوہ ہے سوائے ایک ہیں گیارہ میں جو حضرت عائشہ کواری ہے سب بیوہ ہے اگر جنس کا معاملہ ہوتا شہوت کا معاملہ ہوتا اللہ کے رسول کو کماری لڑکیاں نہیں تھی حکم دیتے تو اصحاب رسول اللہ اپنی بیٹیوں کو لاکر رکھ دیتے لیکن اللہ کے رسول نے کسی سے نہیں کیا حضرت خدیجہ بیوہ ہے حضرت ام سلمہ بیوہ ہے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بیوہ ہے جوویریہ بیوہ ہے میمونہ بیوہ ہے صفیہ بیوہ ہے زینب بنت جہش بیوہ ہے زینب بنت خزیمہ بیوہ ہے سب بیوہ ہے کیوں کیا سب سے بڑا مقصد ان شادیوں کا بیواؤں کی عزت سکانہ تھا یہ بدبخت خواتین اعتراض کرتی ہیں ارے بدبخت تو تمہاری عزت کے لئے اللہ کے رسول نے شادی آنی اور یہ بتانا مقصود تھا صحابہ کو کہ دیکھو بیوہ دراصل منحوس نہیں ہوتی میں خود بیوہ وں سے نکاح کرتا ہوں تو تم بھی کرو تو کئیوں نے بیوہ وں سے نکاح کیا صدیق کا سہارہ بن جائیں آپ کو معلوم ہے بدر کے بعد احد ہوئی تو ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ اور ان ستر صحابہ میں ان کی بیویاں ستر ہی کے قریب ہوئے تو ستر صحابہ شہید ہوئے تو ستر بیوہ ہوئے اب ان بیوہ عورتوں کا فرسان حال کون تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے نے پہلا قدم اٹھایا حضرت حفظہ تھی بیوہ حضرت عمر کی بیوہ تھی خنیس ابن حضاف شہید ہوگئے بدر کے اندر تو کہا کہ میں شادی کروں گا تو حضرت حفظہ بیوہ تھی جو شادی کیا حضرت عبداللہ ابن جہش بدر میں شہید ہوگئے ان کی بیوی زینب بنت خزیمہ تھی تو اللہ کی رسول نے کہا میں شادی کروں گا تو زینب بنت خزیمہ سے اللہ کی رسول نے شادی کیا اسی طرح امی سلمہ کا معلوم ہوا کہ ابو سلمہ یہ در اصل کیا ہیں بدر کے میدان میں شہید ہوگئے تو اللہ کی رسول نے امی سلمہ سے شادی کی امی بہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہا کہ دیکھو تم دراصل وکیل بن کے شادی کر دینا ام حبیبہ سے میرے ساتھ اور اللہ کے رسول کی شادی کے بعد ان کے باب ابو سفیان جو بدر میں سردار بن کے آئے خندق میں مشرقین کی طرف سے سردار بن کے آئے ہمیشہ اللہ کے رسول کے کٹر دشمن تھے ان کی دشمنی کم ہوتی گئی کہ میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور اللہ کے رسول میرے داماد ہیں یہ سوچتے سوچتے یہاں تک اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقعے پر اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے شادی آگئی جوہی ریہ یہ قبیلہ تھا جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک راستے پر رہا اور یہ راستے پر ہمیشہ ڈاکو بن کے مارا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے حملہ کیا اور اس وقت اللہ کے رسول کو فتح حاصل ہوئی اور جویریہ قیدی بن کے آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے پاس آئی کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اللہ کے رسول اور مجھے آپ مدد کیجئے قیدی کا جو فدیہ ہوتا ہے اگر وہ آپ دے دیں گے تو میں آزاد ہو جاؤ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں قیدی کا فدیہ میں خود دیتا ہوں تمہیں لیکن اس سے اچھا آپشن بھی رکھتا ہوں اگر تم اس کے بدلے یہی مہر قرار دے کر تم مجھ سے نکاح کر لو تو یہ بات بھی آپشنل تمہارے لئے ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی بات سردار قبیلہ میرے مہر بھی دے اور مجھے لونڈی بنا کے نہیں بلکہ مجھے بیدی بنا کے لئے آئے اللہ کے رسول میں راضی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے جوہیریا سے نکاح کیا تو کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے قبیلے کے فرد ہو گئے آپ میرے شوہر ہیں اور میرا پورا قبیلہ قیدی بنا ہوا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا یہ پورا آپ کا سسرال ہے اللہ کے رسول آپ چھوڑ دیجئے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پورا قبیلہ آزاد ہے اسی واسطہ امہ عائشہ کہتی جوہیریا نے جتنا بڑا کام اپنے قبیلے کے لئے کیا کسی عورت نے نہیں کیا کہ ایک شادی کی وجہ سے پورا قبیلہ آزاد ہو گیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک دوسرے کی محبت اور رشتے داریاں بڑھانے کے لئے شادیاں کی جس سے اسلام مضبوط ہو گیا کیونکہ عرب میں رواش تھا جس خاندان میں داماد آ جائے پھر اس خاندان سے لڑا نہیں جاتا یہ تھی اصل میں کاز جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شادیاں کی ہے جنسی نوحیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ تو بلکل دنیا کو برکا کی بھی حیثیت دینے والے نہیں تھے ان کی زندگی کے شبوں روز پڑ جائیے پوری پوری رات تو تحجد میں گزرتی تھی پورا دن تو دعوتی میدان میں گزرتا تھا خالی ایک مرتبہ ایک مرتبہ چند بی بیوں نے مل کے کہا کہ اب تو اللہ نے آپ کو بہت دے دیا خبر قیبر کے بعد مال غنیمت بہت آیا ہوا تھا تو ایک مرتبہ بی بیوں نے مل کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے جو چند دانے ہوتے ہیں چند ستو ہوتا ہے چند خجورے ہوتی ہیں ماہانہ آپ بڑھا دیجئے آپ کے پاس پیسہ آ چکا ہے اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا کبھی کسی بات پر اللہ کے رسول بی بیوں کے غصہ نہیں ہوئے لیکن اس بات پر غصہ ہوئے اور اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں کسی بی بی کے پاس نہیں جاؤں گا جسے شریعت کی زبان میں ایلہ کہتے معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول نے اپنی بی بی وں سے ایلہ کیا تھا صرف اس بات پر کہ خرچہ چھوڑا سا زائد مانگی کہا کہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں دولت آئے میرے گھر میں دولت آئے اممہ آئیشہ کہتی ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے ہمارے کھجور بھی نہ ملتی بلکہ کھجور کی بینج چوس لیتے یہ فقر و فاقع کی زندگی ایک مرتبہ اللہ کے رسول سونے کے لئے پڑے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھے تو دیکھا کہ پیٹ پر پورے کے پورے نیچے کی کنکریاں اور کاریاں اللہ کے رسول کے پیٹ پر نقشہ چھوڑ گئی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول سلام بلکل گورے اور نرم بدن والے تھے جیسے لیٹے اٹھ کے دیکھا تو پیٹ پر پورے پورے نشانات ہیں تو جو کپڑا بیچھایا جاتا تھا امہات المومنین نے تئی کیا کہ اس کو تہ کر کے چار تہ کر کے رکھ دے ایک لمبا جو بیچھایا جاتا اس کو تہ کر کے چار برابر اتنا تہ کر کے رکھ دے اور اللہ کے رسول جیسے ہی پڑے کہا کہ کون کر دیا ہے امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول آپ کے آرام کے لیے ہم نے وہی چادر تو بیچھائی لیکن ہم نے تہ کر دیا تھا کہا کہ ہرگز نہ نہ لینا مجھے یہاں کے آرام سے کیا لینا جیسے بیچھایا کرتی تھی اس سے پہلے ویسے ہی بیچھایا کرو تو دنیا سے اللہ کے رسول کو کیا سروکار یہ چیزیں ہم کو بھی پتا نہیں ہم ہی کوئی اشکال تا ہے ہم ہی کوئی باتیں بناتا ہے تو ہم خود شک شکار ہو جاتے اللہ تبارک وطعالی دشمنان نے اسلام کے سازشوں سے محفوظ رکھے اور یہ سازشیں انہی پر الٹھا کر دے اللہ تبارک وطعالی جو غستاخ واقیتاً جان بوچ کے کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابوت کر دے ہمارے پاس دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارا کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہم کیا کریں جیسے رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کہ رسول آپ کو دکھ ہوتا ہے ہم کو معلوم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں جو ہمزا خوڑاتے ہیں ہاں وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تنمندھن خربان کر دیا لیکن ہماری بےہزی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصد بھی نہیں ہے اس کے لئے نکال کے کچھ سوالات ہی کو سمجھ لیں تو ہمارے پاس دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ ہمارے رسول کے عزت کو حرمت کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو نیست نابوت کر اور انہیں عبرت کا نشانہ بنا کے کبتے اور خنزیر کی موت مار ہم کیا کر سکتے ہیں دعائیں ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر